اس ویڈیو میں ہم لوگ 12 کلاس بحار وڈ کا جو 2023 میں ایک جام ہونے والا ہے اس کا جو most important جو passage کا جو rules ہے جو طریقہ ہے کیا ہونا چاہیے approach ایک passage کو solve کرنے کے لیے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اس میں جو tricks بتائے گئے ہیں اس کو اپنے apply کیا تو آپ اپنے ایکجام میں passage میں چار جو number کے جو question پوچھے جاتے ہیں وہ بالکل آپ اپنے side کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جو میں نے آج passage لیا ہے بحار وڈ کے جو sent up ایکجام 2022 میں پوچھا گیا ہے اسی کو لیا ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اصلی میں بحار وڈ کا جو passage کا level ہے وہ کتنا easy ہے یا پھر level کیسا ہے hard ہے یا پھر easy ہے تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جو arts والے student کے لیے پوچھا گیا ہے سب سے پہلے یہ passage کرواؤں گا اور اسی ویڈیو میں science والے student کے لیے جو passage پوچھا گیا ہے اس کو بھی کرواؤں گا تو دیکھئے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا four marks کے question ہے تو question میں ایک instruction دیا ہوا ہے سب سے اوپر اس کو پڑھ لیتے ہیں read the passage carefully and answer the question that follow مطلب question میں جو passage دیے گئے ہیں اس کو دھیان سے پڑھنا ہے اور question کو follow کرنا ہے مطلب question پوچھا جاتا ہے اس کو answer بتانا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو basically میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلا trick بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب بھی آپ کو passage ملے نا آپ کے exam میں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ question کو پڑھنا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ board exam کے passage کے لیے بتا رہا ہوں بہت سارے competitive exam ہوتے ہیں اسے سی بینک یا پھر بہت سارے exam ہوتے ہیں ان میں آپ کو یہ طریقہ نہیں اپنانا ہے ان کے کچھ اور طریقے ہوتے ہیں وہ میں آگے کبھی بتاؤں گا آپ کو تو یہاں پہ board exam کے لیے بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے نا کہ جو بھی question پوچھا گیا ہے اس کو ایک نظر دیکھ لینی ہے اور question دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتا کر لینی ہے اپنے mind میں ایک background بنا لینی ہے کہ یہ یہ question پوچھا گیا ہے تو چلیے جلد سے پڑھ لیتے ہیں question کو اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو پہلا question ہے کہ why is oil needed مطلب جو oil ہے اس کی کیا عوصکتہ ہوتی ہے کیا ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ oil کا مطلب ہے fuel سے جو گاریوں میں motor car میں یہ سب میں جو petrol diesel جو یہ سب سے چلتی ہے نا natural gas اس کی بات ہو رہی ہے آگے ہم detail میں دیکھیں گے اگلا جو question ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ what does oil provide us مطلب جو oil head ہمیں کیا provide کرتا ہے ہمیں کیا دیتا ہے تو آپ کو basically same to same ہندی نہیں کرنا ہے ہمیں تو ہندی کرنے آ رہا ہے تو میں آپ کو naturally ہندی ہو جا رہا ہے میرے سے بہت سارے student کو اگر ہندی نہ بھی ہوتا ہے تو صرف اس کا مطلب سمجھنا ہے کچھ حادث تک کہ اچھا ایسا کچھ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں تیسرا نمبر question کر رہا ہے what did people not know in the past time پرانے جمعانوں میں پہلے کے سمیے میں لوگ کیا نہیں جانتے تھے کیا کرنا نہیں جانتے تھے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ d number جو question اس میں پوچھ رہا ہے make sentences with یہاں پہ دو words دیے ہوئے ہیں پہلا modern اس سے sentence بنانا ہے اور دوسرا ہے travel تو بہت simple بڑھ چلیے اب میں passage کو پر کے سمجھاتا ہوں تو دیکھیں پہلے لائن لکھا ہوا ہے without while the modern world could not exist یہاں پہ basically یہ باتیں ہو رہے کہ بینا تیل کے بینا اندھن کے جو آج کی جو آدھونک دنیا ہے وہ سید exist نہیں کر پاتی مطلب جو آج کی جو آدھونک دنیا ہے وہ بینا تیل کے بینا اندھن کے وہ آستیت میں نہیں ہو پاتی یہاں پہ جو could ہے یہ possibility کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے چلیے اتنا آپ کو detail میں نہیں جانا میں آپ بتا رہا ہوں کارا while is needed for travel جو کہتا کہ while جس کی ضرورت ہے travel کے لئے تو جیسے ہی آپ نے یہاں پہ 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 لیتا ہوں ٹھیک سے چلیے میں آپ بتاؤں گا انصر پہ 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 لیتا ہوں ٹھیک سے کہتا while is needed for travel because it powers powers کا مطلب ہوتا ہے سکتی پردان کرتا ہے تو جو ہمارا fuel ہے جو پیٹرال ڈیجل نیچرل گیس ہے وہ پابرس کرتا ہے وہ سکتی دیتا ہے کن کو motor کی باتیں کر رہے کہ travel جو سسٹم ہے اس کو یہ پابر کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک تو آپ نے دیکھ لیا آگے چلتے ہیں آگے کار رہے کی while helps machines اب بہت سارے جو الگ الگ طرح کے جو کائنٹ ہیں الگ الگ پرکار کے جو مسین ہیں ان میں ہم while کو help میں لیتے ہیں آگے بات کی جا رہے کس لیے help میں لیتے ہیں to run easily کہ ہمارے جو machine ہے آرام سے بہت سگمتہ سے چل سکے وہ کام کر سکے پروپرلی اس کے لیے کام میں لیتے ہیں آگے چلتے ہیں کہتا ہے while also gives us کہتا ہے جو جیسے ہم آگے بتایا ہے کون سی چیز such as such as کا مطلب ہے جیسے artificial rubber تو artificial rubber بھی بنائے جاتے ہیں man made artificial materials بنائے جاتے clothing کے لیے تو یہ سارے چیزیں while سے ہم اور پرابط کرتے ہیں and new materials for making things اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن مطلب کہا رہا ہے کہ 100 سال کے بعد 100 سال تک بھی ہم نے کیا کیا تھا till 100 years ago آج سے بات کر رہی ہے کوئی بھی جو وائل ہے نا اس کو use نہیں کرتا تھا any of these purposes کات اوپر جو یہ purpose بتا گیا نا کی motor car use ہوتا ہے artificial material के لیے use کرتے ہم لوگ وائل کا تو اوپر کے جتنے سارے purpose بتائے گئے ان میں سے کوئی purpose کا use نہیں کیا جاتا تھا کتنے سال پہلے 100 سال پہلے کی لگ بات کی جا رہی ہے تو اب یہ ہم لوگ اس پہ research ہوا اور اب دھرل سے بہت زیادہ ماترہ میں use کر رہے تو کہتا ہے باسطر میں کوئی نہیں پتا تھا کوئی ایسا نہیں جانتا تھا کہ اتنا زیادہ while exist کرے گا مطلب اتنا زیادہ while ہمارے پاس ہے اور اس کا اتنا use ہے تو آپ نے پیسج پر لیا چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی انصر کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ ایک pro tip دے رہا ہوں اگر آپ کو یہاں پہ جو question پوچھا گیا ہے نا یہ سارے اس کے جب بھی انصر دینا ہے تو زیادہ کوش کرنا ہے کہ آپ اپنے language میں اپنے طرح سے دیں لیکن بہت سارے ایسا سٹوڈنٹ ہیں جن کو translation یا پھر sentence بنانا ہی نہیں آتا ہے تو ان کے لئے تھوڑے سے مطلب مصیبت آئے گی یا پھر کہ لیجئے کہ پیسج میں سے لائن کو یہاں سے کوپی کر اس طریقے کی لائن میں بھی بتاؤں گا اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں وہ is oil needed کہتا ہے oil کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تو میں یہاں پہ سبھی طرح student کو دیان میں بتا رہا ہوں تو آپ کوششن تھا جو پیسج تھا اسی میں لکھا ہوا تھا یہاں پہ دیکھئے oil is needed for travel because it powers are motor cars buses train aeroplane and ships تو اس لائن کو وحی کیا ہے یہاں پہ ठीक ہے oil is needed for travel because it powers motor cars versus train aeroplane and ships تو आप ایسے کر के अगर थोरी से भी हिंदी समझ में आती है थोरा सभी समझा था तो आप answer बना सकते है दूसरा question है चलिए देख लेते है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि ओई आलसो गीव आस प्रोवाइड मतलब वही होता है जो गीव मतलब होता है तो काता है अदर सबस्टांस सच आर्टिफिशल रावर आर्टिफिशल माटेरियल क्लादिंग न्यू माटेरियल पॉर मेकिंग तो यही सब तो हमें वाइल देता है समझ रहे तो इसी चीज को हमने अपने लेंगेज में थोरा सा बदल किसरा कोश्चन है यहां पर देखिए वाट डीड पिपल नौट नौ इन पास्ट टाइम तो पहले के जमाने में या पहले के समय में लोग क्या नहीं जानते थे तो अभी तो मैने आपको परहाया है न तो वहीं से लिख देना है इन पास्ट टाइम देखिए मैंने लिखा इन पास्ट टाइम नो वन यूजड ओइल फॉर ट्रेवल मेकिं रवर्स अड आटिफिसियल ठिंग्स अब बहुत सारे से स्टूडेंट होंगे देखिए यहां पे पैसेज में क्या लिखा हुआ था कि इसलिए गया कि उपर पैसेज में सारे परपस की बात हो रही थी अब आप तो अंसर में बात नही कर रहे है परपस की तो आप कैसे लिखे लिखे गे तो आपको अपने हिसाब से यहां पे थोड़ा सा समझ ना होगा और यहां पे लिखना होगा अपने हिसाब से कि कौन कौन चीजों के लिए बताया गया तो वही हमने लिख दिया कि इन पास्ट टाइम नो बन यूजड वाइल फॉर ट्रेवल ट्रेवल के लिए बात हो रहा था कि ट्रेवल के लिए उज़ होता है मेकिंग बता रहा हूँ सेंटेंस जब भी बनाये न तो आप बिलकूल सिंपल बनाये सिंपल का मतलब है कि एकदम ऐसे बनाये न कि आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना परे बहुत सारे स्टूडेंट मैं आफलेंड पराता हूँ तो बहुत देर करते है सेंटेंस सिंपल सा बनाना और अपने मन से बनाये तो ज़्यादा अच्छा है तो देखिए हमने बनाया है मोडर्न से मोडर्न बर्ड कुड नॉट प्रोग्रेस बिडाउट वाइल तो हमने यहाँ पर बिसिकल यह बता दिया कि जो मोडर्न बर्ड है वो बिक्सित नहीं हो सकता बिना तेल की मतलब फ्यूल की बात हो रही यहाँ पर ठीक है अगला सेंटेंस हमने बनाया है क्या ट्रेवलिंग इच a part of life ट्रेवल का here तो अब ट्रेवलिंग इच a part of life होगा तो मेरे माइड में अचाने की आया तो मैंने यह यहाँ पर बना दिया ठीक है मैंने यह धियान नहीं दिया बट कोई दिकiãoली है यह सही है ठीक है ट्रेवलिंग is a part of our life traveling کیا ہے ہمارے life کا ایک part ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھا تو آپ یہاں پہ نا بیل گروکول جو ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے اس کو ضرور جوائن کر لیجئے گا کیونکہ وہاں پہ میں امپورٹنٹ کوششن پوچھتے رہتا ہوں پرتی دن پوچھتا ہوں تو وہاں پہ آپ ضرور جوائن کریے گا اور یہ ہمارا ٹویلت کلاس دوہزار تیس کے لیے ہم نے کمپلیٹ نوٹس بنایا ہے پورا گرامر رین بو سٹوری آف انگلیس سارے چیز کبھر ہیں لیٹر اپلیکیشن ایسے تو آپ اس نوٹس کو ڈسکرپسن میں دیا گیا لنک سے لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس نمبر پہ واتس اپ کریں گے تو وہاں پہ اس کے بارے میں جانکاری آپ کو مل جائے گی تو اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو جرور لیں کیونکہ یہاں آپ کے ایک جام میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرے گا اب چلتے ہیں سائنس والے جو آپ کا پیسج سائنس والا میں پوچھا گیا تھا تو دیکھئے سائنس کا سٹوڈینٹ کے لیے جو سینٹ اپ پہ ایکزام میں پوچھا گیا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار کہ وہ کیسا پوچھا گیا تھا تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ پوچھا گیا ہے میں نے کیا کیا فوٹو گھیچ کے یہاں پہ دکھایا ہے اس کو ٹائپ نہیں کیا ہے بٹ میں آپ کو سمجھا دوں گا دیکھئے ڈیریکٹ پیسز پر لیتا ہوں کیونکہ آپ کو ساری باتیں بتا ہی دی گئی ہے تو ایک بار پہلے question what do you understand why healthy habit healthy habits آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرا question ہے what does good habit include جو good habit ہے اس میں کیا کیا آتا ہے تیسرا question ہے what should we do to become successful in life کہتا ہے کہ life میں successful ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور last اور آخری question ہے دیکھ لیتے ہیں sentence بنانا ہے habit اور successful سے بلکل easy ہے تو چلیے اس کو بھی ایک بار پڑھ لیتے ہیں یہ science والے میں پوچھا گیا تھا تو کارا healthy habits are good habits کہتا ہے جو healthy habits ہوتا ہے یہ good habits ہوتا ہے یہ student بھیجا ہے تو ایسے ایسے کر دیا ہے تو اب tension نہ لیں گے تو اس کو میں نے اب یہ سے کیا ہی کروں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آگے لکھا ہوا every person every person should have healthy habits کہتا ہے ہر پرسن کو چاہیے کہ ان کو healthy habits ہونا چاہیے مطلب ہر پرسن کو ایک healthy habit ہونا چاہیے مطلب ایک اچھی عادتیں ہونی چاہیے آگے کارا it is necessary for success in life کہتا ہے کہ یہ جروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے life میں success ہونا سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک healthy habit ایک برہیاں سا habit ہونا چاہیے آگے لائن میں لکھا ہوا ہے دیکھئے گا having good habits also gives a good impression اگر یہاں پہ basically یہ بات کی جا رہی ہے کہ good habit کا ہونا ایک good impression کو دیتا ہے اگر آپ کے پاس اچھی عادتیں ہیں تو آپ کا impression ایسے ہی برہ جائے گا ٹھیک ہے آگے یہاں پہ کہا کہ good habits include مطلب good habit کیا کیا کسے کسے کس میں کس میں آتا ہے مطلب وہ کیا include کرتا ہے تو یہاں پہ کہا from your working time to your daily working routine تو good habit include کرتا ہے everything from your working time مطلب اپنے working time کا ہر چیز جو کہ daily working routines ہوتا ہے basically بات یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ دین بھر میں جو بھی کام کرتے ہیں آپ اپنا personal کام کرتے ہیں office کے کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دین بھر میں جو بھی آپ نے کام کیا تو اس کے جو اردگید مطلب کام کے دوران جو بھی آپ کے habits جو روٹین ہے اسی کو good habit کرتے ہیں اسی کو include کرتا ہے آگے کر so we should all imbibe good habits and eliminate bad habits to become a good and successful person in our life تو یہاں پہ کر so اس لیے be should all مطلب ہم سب کو imbibe کرنا چاہیے imbibe کا مطلب simply یہ سمجھ لیجے کہ ہمیں apply کرنا چاہیے اس چیز کو دھیان میں رکھ چاہیے کون سے چیز کو good habits کو eliminate کرنا چاہیے مطلب نظر انداز کرنا چاہیے جو ہمارا bad habit ہے اس کو ہٹانا چاہیے eliminate کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا تو bad habit کو کر to become a good and successful person in our habit کو چھوڑ نہ پڑے گا basically passage اس پہ بات کر رہی ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کا question answer یہاں پہ ہے وہ type نہیں کیا ہے میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا question ہے what do you understand why healthy habits تو simple سی بات ہے یہاں پہ پہلی four number یعنی چار number کے question پوچھے گئے ہیں تو یہاں پہ چار question ہے تو ایک sentence کا answer دینا ہے بس بلکل enough ہے جی ہاں بتا رہا ہوں ایک sentence کا answer دینا ہے question ایک number کا ہے تو مطلب 10 sentence کا answer دے رہے ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے تو پہلا کھو گیا دوسرا کا بتا دے رہا ہوں تو یہاں سے لکھ دیجئے good habit include everything from your working time to your daily working routine simply یہاں پہ اس کا answer کر دینا ہے تیسرا question کہتا ہے what should we do become successful in life تو ہمیں اپنے life میں successful ہونے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو میں لکھ دیجئے we should all imbibe good habits and eliminate bad habits to become a good and successful person in our life ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنے sentence بنانے آتا ہے تو بلکل آپ اپنے طریقے سے بنائیں تو زیادہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے اور last کا last کا تو بہت easy ہے ہے نا تو last بالا تو آپ خود بنائیں گے میں آپ کو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں یہ last والا sentence ہے اس کو میں بتا دوں گا اب ہی بتا دیتا ہوں نہیں تو ہے نا آپ بہت بنانے کی کوشش کریے گا جیسے دیکھئے پہلا ہے habit سے بنانا تو آپ کو اپنی عادتیں change کرنی چاہیے جیسے ہر کوئی اپنے جندگی میں ایک successful person بننا چاہتا ہے تو آپ ایسے بنا دیجئے سیمپل ایسے لکھ دیجئے everyone born to be a successful person ہر کوئی ایک سفل بی اکتی بننا چاہتا ہے تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دونوں ہیں سنٹینس بنانے والا اس کو آپ کمنٹ میں بنا بتائیے ہمیں اور آپ کو جس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے میں ضرور بناؤں گا اور بہت سا سٹوڈنٹ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ grammar آپ نے complete کروایا تو بتا رہا ہوں بیہار board اسپیسلی grammar کے ہر ایک ٹاپک چینل پہ اپلوڈیڈ ہے اوبجیکٹیو کوششن کے ساتھ رولز کے ساتھ تو آپ پلیلیسٹ میں جا کر یہ ویڈیو دیکھ لیجئے 78 ویڈیو یہ آپ کے لئے کافی important ہے تو آج تک اتنا ہی thank you for watching bye bye bye